بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کو مزبان محمد اسلام آپ دیکھ رہے ہیں میرا ماضی میری طاقت یوٹیوب چینل ناظرین آج کی ویڈیو مرہوم وزیر اعظم پاکستان مرہوم صدر پاکستان مرہوم وزیر خارجہ پاکستان بانی پیپلز پارٹی ظلفکارلی بھٹو کے حصال سواب کے لیے آپ یقین جانئے کہ آج سے ترتالیس سال پہلے جب ظلفکارلی بھٹو کو پھانسی دی گئی تب بھی بالکل آج ہی کی طرح ہو کا عالم تھا کوئی بندہ ان کے لیے ہاتھ اٹھانے والا نہیں تھا اور یہ سلسلہ انیس سو چھاسی تک رہا انیس سو چھاسی میں جب ان کی بیٹی پاکستان واپس آئیں تو اس کے پیچھے چلتے ہوئے بہت سے جیالے جو ہے وہ گڑی خدا بخش جانے لگ گیا اور پھر میں نے دیکھا کہ گڑی خدا بخش میں مزار بھی بننے لگ گیا مزار بنا پھر مزار کے اوپر جو ہے ان کا سالانہ میلا سجنے لگ گیا اور ایک وقت تک وہاں پہ جیالے جو ہے وہ اپنی حاضری جو ہے لگواتے رہے آج کا وقت جو ہے وہ ایک دفعہ پھر بھٹو کو وہ اکیلا چھوڑ گیا آج پانچ اپریل ہے کل سارا دن کسی پیپس پارٹی کے جیالے کو یہ یاد نہیں تھا کہ کوئی بھٹو بھی زندہ تھا یقین کریں کہ آج بھٹو واقعہ تن ہی مر گیا ہے اسی راولپنڈی کے اندر یہیں پہ اڈیالا جیل کے اندر بھٹو کو آج سے ترتالیس سال پہلے پھانسی دی گئی تو اس وقت بھی یہاں پہ بھٹو کا رونے والا کوئی نہیں تھا اور پورے ملک میں کسی بندے کی آواز تک نہیں نکلی تھی اور پھر یہ سلسلہ اگلے پانچ چھ سال تک رہا جب انیس سو چھاسی میں بینظیر واپس آئیں تب بینظیر کے پیچھے چلتے ہوئے یہ جیالے یہ گڑی خدا وقش جانے شروع ہوئے اور پھر ایک وقت تک گڑی خدا وقش کا دربار بھٹو کا بنتا رہا اور وہ دربار بنتے بنتے آج جب سارے کے سارے پیپلز پارٹی والے یہاں اسلام آباد میں سپریم کورٹ کے باہر کھڑے تھے مگر کسی کے ذن میں اور کسی کے وہم وغمان میں بھی نہیں تھا کہ آج برسی بھی ہے کسی نے برسی کے اعتمام نہیں کیا تو دوستو آپ سارے کے سارے پاکستانی ہیں بہت سی خامیاں تھی اللہ تعالیٰ ان کی مغفظ فرمائے بہت سی کمزوریاں تھی بشر تھے بشر کے اندر بہت سی کمزوریاں ہوتی ہیں مگر آج کا جو سلوگن ہے کہ پھٹو اے خوددار بھی تھے انہوں نے جان دینش تو گوارہ کر لی لندن جیسے پر اصائش فلیٹوں میں جانا مناسب نہ سمجھا کالکورٹی میں مرنا پسند کیا آج جمپوریت کے چیمپین جو ہیں وہ سپریم کورٹ کے سامنے دس بدستہ کھڑے ہیں گرہ ڈالے کھڑے ہیں جاجوں کو ڈرا بھی رہی ہیں جاجوں سے گزارشیں بھی کر رہی ہیں مگر کسی کے وہم و گمان میں بھی یہ نہیں ہے کہ جو بات بھٹو نے آج سے تیتالیس سال پہلے جس کی سزا پائی تھی اس بات کو یہ سارے کے سارے بھول چکے ہیں میں سیاسی مسئلتوں میں نہیں پڑنا چاہتا کہ کون کیا کر رہا ہے کیا نہیں کر رہا ہے لیکن میں آج اس یتیم بھٹو کے لیے اس سالے سواب کے لیے یہ ویڈیو کر رہا ہوں میری آپ تمام دیکھنے والوں سننے والوں کو زارش یہ ہے کہ اس مردے کلندر کے لیے فاتح خانی کا اعتمام کریں اب پیپس پارٹی کے لیے یہ بیکار ہو چکا ہے پیپس پارٹی جو ہے وہ جن کے مرہون منت ہے وہ آج آپ کے سامنے مجھے اپنے دعوں پر یاد رکھئے گا اللہ حافظ اسلام علیکم موسیقی موسیقی